پیتل مزدور یونین نے مزدوروں کا اتپیڑن کی اجانے کے خلاف کلیکٹریٹ پر زوردہ پرداشن کیا پرداشن کاری برس پتیوار کو جلوس کے روپ میں ناربازی کرتے ہوئے کلیکٹریٹ پہنچے اس موقع پر زلادی کاری کو سنبود جاتے گیاپن ان کی غیر موجودکی میں اپرنگر مجسٹریٹ ویتے جگموہن گپتا کو پیش کیا گیا جس میں یہ آروپ لگایا گیا کہ مہانگر کے تھانہ ناخفنی انترگر دسمہ گھاٹستر گلوبل ایکسپورٹ نامک فرم میں بگت کئی وشوں سے کاری رہ تریک مزدوروں کو نوکری سے اچانک نکال دیا گیا جن کے پریوار کے سامنے آرٹھیک سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے آروپ لگایا گیا کہ کاری رہ پوچھے جانے پر فرم مالک دورہ ان کے ساتھ گالی گلوج ایبا ابھدر ویوار کیا جا رہا ہے فرم سے نکالے گئے لوگوں میں پرشو کے ساتھ ساتھ مہلہ ایم بھی شامن ہے زلادھیکاری سو نے نوکری دلائے جانے کی ماں اٹھائی گئے ہے پیتل مزدور یونین کے سچے سوریش پال سنگ نے سیڈی چانل سمداتا کو پردرشن و اگیاپن کے وشے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا سر آج جو پردرشن ہے گلوبل ایکسپورٹ ایکٹی ہے پرانک دس میں گھاٹتے ہیں وہاں کے مالکوں نے لگوک 10-15 مزدوروں کو اکارن کام سے نکال دیا گیا ہے اور ابھی تک انہوں نے کام پر باپس نہیں لیا ہے مالکوں سے ہم نے وادتہ بھی کی ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک لاکھ سے لے کر دس لاکھ تک خرچ کر دیں گے مگر ان مزدوروں کو کام پر باپس نہیں لیں گے کتنے مزدوریں کتنا سمیہ ہوگی کام سے نکالے ہوئے کام سے نکالے ہوئے ابھی ان کو تین چار دن ہوئے ہیں اور یہ سارے مزدور دس پندرہ سال کے پرانے ہیں 20 سال ہوگا 20 سال اور کتنے لوگ ہیں یہ لگوک 15 لوگ ہیں جنہاں کام سے نکالا گیا ہے مہلائے بھی سامل ہیں اس میں اور پرس بھی ہیں کیونکہ مالک کی اتنی بتمی جیب اتر آئے ہیں بینا گالی گلوز کے کوئی بات نہیں مانتے ہو ہم یہ چاہتے ہیں ان لوگوں کام پر باپس لیا جائے اور جو رکو ہوا ان کا بیتن ہے پی ایپ یہ سبجائیں دی جائیں اور جو ان کا بونس ہے وہ ان کو دیا جائے ہم جلازگاری مہدے کو گیاپن دیں گے اور ایک گیاپن ہم بیلسی مہدے کو دیں گے اس موقع پر راجیش سینی مہیش کمار رانی سینی راج کمار چمن کرن سین منوچ کمار راکیش رستوگی وپن کمار بی بی ایوام یوگیندر ورمہ سہید انیک پدہ دکاری وپیتل مزدور شامل رہے مہیش کمار